السلام علیکم ناظرین میں ہوں رانا وحید اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس آر سٹوڈیو ون ناظرین آج میں حاضر ہوا ہوں جناب فاروق صاحب کے پاس اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بکرا عید جو ہے عید اللہ زہا جو ہے وہ قریب آ چکی ہے اور بکرا عید کیونکہ ہم اس کو کہتے ہیں اور بکرا خریدتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کون سی وہ ایسی ٹپس ہیں جن پر عمل کر کے ہمیں ایک اچھا بکرا خرید سکتے ہیں جی پروک صاحب کیسے ہیں آپ والیکم سلام جی بلکل رحمد اللہ ٹھیک ہوں تو جب بکرا جہاں قریب آ رہی ہے تو لوگ خریدتے ہیں شروع کر دیا لوگوں نے تو اس کے لیے سستہ بکرا خریدنے کے لیے ساتھ سے پہلے ہمیں منڈی جانا پڑے گا آپ منڈی جائیں تو منڈی کو پلکل آپ جیر زیر میں بات نہ لائیں کہ ہم نے بکرا خریدنا ہے آپ منڈی جائیں منڈی گھومیں انجوائے کریں آپ ساتھ سے پہلے منڈی ساری کو آپ وزٹ کریں دیکھیں کنکے کے پاس کون کون سے جانور کھڑے ہوئے ہیں پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بکرا لینا کس طرح کا ہے چھترہ لینا ہے بکرا لینا ہے بڑا جانور لینا ہے کیا لینا ہے اس کے مطابق پھر اپنا زین آپ بنائیں جو جانور ہم نے خریدنا ہے ہم اس کا پہلے زین بنا کر جائیں پھر آپ کے پاس اماؤنٹ آپ دیکھیں ہمارے پاس اماؤنٹ کتنی ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں کس ایریے میں جائیں گے تو ہمیں جو اینا بکرا سستہ ملے گا آپ ہمیں مختلف پارٹیاں نہ جائیں کس کے پاس پچاس جانور کس کے پاس سو جانور کس کے پاس انچے جانور بڑے جانور ہوں گے پرکس صاحب بات یہ ہے کہ ہمیں گاؤں میں گھوم پھر کے بکرا لینا چاہیے جانور لینا چاہیے یا منڈی میں جا کر لینا چاہیے یا منڈی کا طریقہ کر رہا ہمیں بتائیں کہ منڈی میں جانور ملے گی وہاں پہ آپ جائیں اپنی پرنسلیٹی کے مطابق پیمنٹ کے مطابق جو ہے نا آپ بکرا دیکھیں آپ کو وہاں سے بکرا اچھا بان جائے گا آپ اپنے بکرا لینا کس طرح ہے کس طرح ان سے بات چیز کرنی ہے وہ آپ یہ کریں آپ اپنے اپنے رہے ہیں سامنے مونڈ کے مطابق جانور دیکھیں زیادہ ہوں سے جانور نہ دیکھیں جاتی ہے ش، اپ اسی رینج میں م sof shoe جانور میں جائیں دیکھیں اب آپ نے فЗ کرو آپ کے پاس fuck으로ние اورینے جانور پیshirt جتے ہیں ملی میں اب آپ کوشش کریں کہ ملڈی کا اندر جا کر extends بہت زیادی جانور کھڑے ہوں میں سو ڈیرڑھ سو جس کے پاس جانور کھڑے میں آپ اس وارے کے اندر جنر جائب کو ب آپ کو خاتھ جائیں جی اس ٹوولی کے پاس جائیں اسے آپ باتچیت کریں ان سے آپ جب باتچیت کریں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس جانورا ہے ہم دو36 شہل کریں تاکہ جو سے پہلے پہلے سیل ہو جائیں وہ آپ کو جانور دیں گے سستہ دیں گے سستہ بنیں گا آپ کو جانور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کرنا ہے ان کے پاس دیکھ کے جانور لینا ہے مجریوں میں جب جانور ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی نقص وارا جانور کوئی نہ کوئی پرابلم وارا جانور ان کے پاس لازمی ہوتا ہے یا تو وہ جب لے کہتے ہیں رستے میں جانور کوئی پرابلم کوئی چوٹ لگ گئی جانور پریشان ہو یا تا چوٹ کی وجہ سے وہ ڈیلا ہو گیا اس طرح جانور آپ نے ان سے نہیں خریدنا وہ محسوس نہیں ہونے دیں گے وہ اس میڈیسن وارے دیکھ اس کو انہوں نے اچھا جانور بنایا ہوتا ہے آپ نے اچھا جانور چیک کرنا ہے پھر آپ نے جانور لینا ہے پھر آپ کوشش کریں کہ منڈی سے باہر نکل جائیں منڈی سے باہر آپ کو کچھ لوگ اس طرح کے نظر آئیں گے جنہوں نے گھر میں ایک ادھا جانور پہلا ہوتا ہے کسی نے ایک بکرا کسی نے ایک چھترا وہ ایک دانہ جو ہوتا ہے نا وہ لے کھڑے ہوتے ہیں آپ ان سے بات چیت کریں ان سے آپ کو جانور سستہ ملے کیونکہ وہ منڈی سے تنگ آئے ہوتے ہیں منڈی کے رویے سے منڈی کے وہاں پر کھڑے ہوکے ہبت سے گرمی سے ان کی کوشش ہوتا ہے کہ ہم جانور دے دیں بیشہ دو چار ہزار کام بھی ملتا ہے نا تو ہم جانور دے دیں آپ ان سے جانور لیں گے وہ آپ کو جانور سستہ مل جائے گا تیسرے نمبر پہ جو آپ سب سے مین بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی منڈی جائیں اپنے جیب کا خاص خیار رکھیں منڈی میں بہت زیادہ جیب کترے ہوتے ہیں جن کی نظر بکروں پہ نہیں ہوتی چھتروں پہ نہیں ہوتی آپ کی جیب پہ ہوتی ہے جیب پہ ہوتی ہے نا کیونکہ ان کا صرف مقصد ہے پیسے جیب سے نکالنا وہ آپ کے گر پیسے نکال گئے تو آپ اکر بانڈی وہیں پہ ہوتی آپ نے ان سے خاص کر بچنا ہے کیونکہ یہ اکثر واقعات پیش آتے ہیں لوگ بتاتے رہتے ہیں کہ اس طرح کے واقعے ہمارے ساتھ پیش آئے ہیں جی فروک صاحب ایک اور میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے بھائی کے جنہوں نے بلکل ان ٹائم پہ بکرا لینا ہوتا ہے جی جی بلکل انہوں نے آخری دن یا آخری رات کو انہوں نے بکرا لینا تو وہ کیسے لیں جی رانساہ بات یہ ہے کہ انہوں کی مجبوری ہوتی ہے وہ آخری دن بکرا کیوں لیتے ہیں انہوں کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کے پاس باندھنے کے لیے گھر میں جگہ نہیں ہوتی بہت کم ہمارے شہروں میں بہت چھوٹ سری رہشی ہوتی ہے جگہ نہیں ہوتی تو ان کو یا پھر بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ سرکاری ملازم ہوتا ہے یا فیکٹری میں کام کرنے والے لوگ آتے ہیں ان کو آخری دن آخری دو چار دن میں جو سیلری ملتی ہے ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ آخری دن جا کر خریداری کرنی ہے بکرے کی یا چھترے کی یا جانور کوئی بھی جانور اور جب وہ لوگ جو ہے نا ان کو چاہیے کہ رات کے آخری پہل جب بارہ باج جا ہے نا بارہ مضوع صبح عید ہونی ہے تو اس رات کو اس کو چاند رات سوار کرتے ہیں جی آپ اس دن چلے جائیں رات کو بارہ بجے کے بعد جائیں امید بڑھی ہوگی کہ آپ کو کربانی کی جانور سستہ ملے گا کیونکہ ویسے ہی جو لوگ جانور لے گھتے ہیں انکہ بارہ بجے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو اربارہ بجے کے بعد آپ کو جانور سستہ ملے گا کیونکہ انہوں نے بھی واپس رہا کرے اہید کرنی ہوتی ہے وہ دودھ راست سے آئے ہوتے ہیں مختلف علاقوں ساہر ہوتے ہیں انہوں نے پھر واپس جانا ہوتا ہے تو وہ آپ کو جو بکرہ ہے وہ آپ کو انشاءاللہ سستہ دیں گے انہوں نے واپس جانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں سیل کریں اور یہاں سے جائیں یہ ہوتا ہے رات کے لئے ٹائم کوشش کریں جب بھی منڈی میں جائیں آپ رات کو جائیں رات کو آپ کو چیز سستی ملے گی اور رات کو جانے کے ایک نقصان بھی ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیز ملتی ہے آپ کو چیک بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے بہت ایک بکرے کی بجائے آپ کو بکری مل جاتی ہے ایسے بھی واقعیت آیا ہے لیکن آپ نے اس کو غور کرنا ہے دیکھنا اچھی طرح جلدی نہیں کرنی اس میں کوئی جلدی نہیں کرنی آپ نے آپ فضلکر ایک گھنٹہ ملکاتے ہیں نا تو آپ دیڑھ گھنٹہ لگا لیں یار منڈی میں کچھ بھی نہیں ہوتا دیڑھ سے تو انجوائے کریں گے تو چیز اچھی ملے گی انجوائے نہیں کریں گے تو چیز آپ کو اچھی نہیں مل سکتی منڈی جا پہ جائیں انجوائے کریں باس آپ بکرہ خرید دیں چھترہ خرید دیں جانوے خرید دیں بلکل نہ جائیں جسٹ انجوائے کرنے جائیں پھر آپ چیز اچھی خرید کر لائیں گے اور رات کو جائیں شام کے بعد جائیں دو تین گھنٹے منڈی کو پھیریں پھر آپ جو چیز خرید دیں گے نا اچھی چیز ملے گی تو بہت شکریہ اور اس ویڈیو دیکھنے کا بھی بہت شکریہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کا آئیکن بھی دبات دیجئے تاکہ ہماری جتنی بھی انفارمیٹک جو اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں ناظرین بہت شکریہ مربانی تھینکیو